میر صاحب کی ایک بڑی کنٹریبیوشن دو ہر ایک آفیس بیارر نے اس پہ کام کیا مگر میر صاحب جو ہم میں نہیں رہے انہوں نے انتہائی بہت ہی کام کیا تھا اس پہ اب دیکھیں جب ہم نے لاؤس رپورٹ بنائی تو ہم نے سٹیٹ اور سینٹر گارمنٹ میں اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں کہ ہمارا فال آؤٹ کس طرح سٹارٹ ہو گیا ہے اور سیو کیسے کر سکتے ہیں ہماری انڈسٹری کو اس میں کچھ پیرامیٹر جو انجینٹ کے گارمنٹ کے فال ہوتے تھے انہوں نے ایک پالیسی کیا ایک پیکیج مایکرو پیکیج اناؤنس کر کے اس کو آپ کے سامنے لائے جو ایک ہزار تین سو پیچاس کروڑ کا تھا ایک دس دن پہلے پندرہ دن پہلے ہم نے گارمنٹ کو ارچ کیا کہ اس کمپوننٹ کو پوری طرح سے آپ ایمپلیمنٹ کرائیے تب جا کے لوگوں کو سہولیت جو پیرامیٹر سینٹر گارمنٹ میں رہتے ہیں ان کو ابھی کچھ ٹیچ نہیں کیا گیا ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ کشمیر کا ریجن جو تھا پوسٹ آگست سچویشن کے بعد سٹینڈ سٹل میں ہے کووڈ کے بعد اب کام سٹارٹ ہونا جبکہ انلاک سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو میرے خیال سے آپ جو انڈسٹریل پالیسی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے مگر جو باقی کمپوننٹس جو سٹیٹ گارمنٹ نے سینٹر کو دیے ہیں جو کہ بہت ایک بڑی تعداد میں ہیں تو میرے خیال سے وہ بھی سینٹر کے ساتھ فالو کرنے ہیں آپ کو میں بتا دوں یہ بات ضروری کہ جمعور چیمبر کے الیکشن ہوگے ادھر پانچ چھ سات سالوں کے بعد الیکشن ہوگے آپ کو یہ بتا دوں کہ میکسمم ہمارا کشمی چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کا ٹینر دو سال کا ہوتا ہے مگر ہمارا کیونکہ سب جوڈس ہے آپ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے الیکشن کب ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو یہ اشور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سیٹ اپ ہے یہ صرف میکسمم دو سال ہم لائف ٹائم کے لیے کبھی انڈورس نہیں کرتے ہیں ڈیموکرائٹک ایکزرسائز ہم نے تہہ دل سے پہلے دن سے سپورٹ کیا ہے اور آج بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ سب جوڈس ہونے کی وجہ سے ہمارا کچھ اے جی ایم ڈریک ہو گیا کچھ ایشیوز ہیں کچھ میمبرز جو کوٹ میں لے کے چلے گئے ہیں مگر میں آپ لوگوں کو اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میکسمم بائی مارچ الیکشن ہونے چاہیے اے جی ایم ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو رپریزنٹیشن ہے کشمیر کی بزنس کمیٹی کی وہ ویسے ہی بحال ہونی چاہیے جس طرح ہمارا کشمیر چیمبر آف کامرس ہوتا ہے ایس اے آوٹ گوئنگ پریزنٹ ایٹ اس میرے خیال سے ایک پرائیمری ڈیوٹی میرے پہ بنتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اے جی ایم کرائیں اور ہر ایک میمبر کا تعاون بزنسمن کا سیول سوسائٹی کا اس میں تعاون چاہیں گے کہ ایس سون ایس ہمارا آنریبل کوٹ اس پہ ڈیریکشنز جو بھی ان کے اپنا ڈیسیجن آ جاتا ہے تو ہم اس ڈیسیجن کو اپلائی کریں گے کامپنیز ایکٹ کے تحت ہم اپنا اے جی ایم کریں گے اور لوگوں کو ایک جو بھی ان کا چنا ہوا کینڈیٹ ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے کیونکہ اسی میں ہماری جیت ہوگی اور جہاں تک ہمارے پاس ایشیوز ہیں بزنس کمیٹی دیار کنفرنٹنگ لوٹ آف ایشیوز بزنس ایشیوز دیکھیں اب نیشنل ہائیوی کی بات کریں گے تو پچھلے کہیں سالوں سے ہم یہ بات اٹھا رہے ہیں یونین منسٹر کے ساتھ اٹھائی ہے ہم نے جو ہائیویز کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھائی ہے کہ یہ بالخصوص جو یہ بیس تیس کلومیٹر کا رستہ ہے آج کتنے سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے ہمارا نیشنل ہائیوی نہیں ہے تو ہم پروسپیرٹی نہیں کر سکتے ہیں جس جس ریجن کا ہائیوی ڈسکنیکٹڈ ہو دس دس پندرہ پندرہ دن آپ امیجن کریں ایکانومی کیسے پروسپر کر سکتی ہے تو میں آج آپ کے تھو یہ ارچ کرنا چاہتا ہوں ایتھارٹیز کو کہ اس کو ایک پرمنٹ سلیوشن ہمیں دے دیجئے تاکہ بزنس کمیونٹی جو اس کے وجہ سے بھی سفر کر رہے ہیں عام لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اس سے باہر آ جائیں اور اگر آپ نے کچھ اور بھی پوچھتا دیں گے آپ جو آپ ان کے سامنے پر دیکھئے میرے خیال سے جو ہمیں انفارمیشن آگئی ہے کہ یہ ٹوریزم ٹراؤل اور جو بھی ہمارے مشکلات ہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پورا ہم اپنا فیڈبیک لے کے ہی جائیں گے جو بھی مشکلات ہیں جو بھی ابھی تک ایڈرس نہیں ہوئے ہیں وہ چیز ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اگر ہماری ٹوریزم انڈسٹری ٹراؤل انڈسٹری سفر کر رہی ہے کن کن وجوہات سے ہے تو کیا سپورٹ چاہیے اس میں تاکہ وہ بھی اپنا ایک ریکمینڈیشن ریپورٹ بنا سکیں جی